اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل منظم محبوب کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے سیمپل چکن بریانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ سب کی فیورٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے انگریڈینٹس چیک کر لیتے ہیں ہاف کے جی چاوہ لیں گے اور ہاف کے جی چکن ایملی فوڈ کلر اور لیسن ادھرک پیسٹ سب سمیچ جن کو چھوٹ چھوٹا کٹ کر لیا اور ٹوماٹر دو بڑے سائز کے اور دو بڑے سائز کے پیاز اور باقی مسالہ جات سب سے پہلے کڑائی میں آئل ڈال دیں گے جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے اس کے اندر چاپ کے ہوئے پیاز ایٹ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے جب تک فرائی کرنے ہیں جب تک ان کا اچھے سے براؤن کلر نہیں آ جاتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیاز کا ہلکا ہلکا براؤن کلر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر چکن ایٹ کر دیں گے اور اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے تاکہ جو چکن کی سمیل ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہرانے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے بہت شکریہ چکن کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اب ساتھی میں ٹماٹر ایٹ کر دیں گے اور ساتھی میں لیسن ادرک کا پیسٹ بھی ایٹ کر دیں گے اور یہ کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھکی رکھ دیں گے تاکہ یہ ہمارے پاس چکن اور ٹماٹر جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں پانچ سے دس منٹ کے لیے ان کو کور کر کے رکھ دیں گے اب دیکھ رہے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے پاس جو ہے چکن بھی گل چکا ہے اور اچھے سے ٹماٹر جو ہیں وہ بھی میلٹ ہو چکے ہیں اس کی چیسے بنائی کر لیں گے اور ساتھی میں ایملی ایٹ کر دیں گے سبزمیچ ایٹ کر دیں گے اور باقی مسالہ جات بھی ایٹ کر دیں گے ثابت کر مسالہ مشک دھنیا پاورڈر اور ہلدی پاورڈر اور ساتھی میں ریڈ چیلی پاورڈر ایٹ کر دیں گے ٹیبل سپون سالٹ ایٹ کر دیں گے اور ساتھی میں دو چمچ بھر کے بریانی مسالہ ایٹ کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اچھے سے بنائی کر لیں تاکہ جو مسالوں کا کچھپن ہے وہ بلکل دور ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسالوں کی اچھے سے بنائی ہو گئی ہے اب اس کے اندر ٹیبل سپون بھر کے دہی ایٹ کر دیں گے دہی ڈالنے سے بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا ہماری بریانی میں اس کے اچھے سے بنائی کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے اور ہمارے پاس جو ہے بریانی مسالہ بند کر کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں جی کتنا مزے کا لگ رہا ہے اب چاولوں کے لیے ہم پانی بوائل کر لیں گے پانی لیں گے اس کے اندر ٹیبل سپون نمک ایٹ کر دیں گے کرم مسالہ ایٹ کر دیں گے بڑی الائچی اور دارچینی ایٹ کر دیں گے اور ساتھی میں کچھ کٹی ہوئی سبز میں چیٹ کر دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے جب تک بوائل آ جائے بوائل آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم چاول ایٹ کر دیں گے جو کہ ہم نے دس منٹ سے بھگو کے رکھ دیئے تھے چاول ایٹ کرنے کے بعد اس کو ڈھک دیں گے پانچ منٹ کے لیے دیکھیں جی ہمارے پاس چاول اچھے سے گل چکے ہیں زیادہ نہیں گلانے چاول اس سے زیادہ گلانے سے چاول ٹوٹ سکتے ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس اس طرح سے چاول ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم بریانی کی لیئر بنا لیتے ہیں سب سے پہلے نیچے چاول ڈال دیں گے اب اس کے اوپر جو بریانی مسالہ ریڈی کیا تھا وہ رکھ دیں گے تھوڑی سی سبس میچے ایٹ کریں گے تھوڑا سا سبس دھنیا ایٹ کریں گے اور گرم مسالہ پیسا ہوا ایٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا فوٹ کلر ڈالیں گے اور چاولوں کی لیئر لگا دیں گے اسی طرح سے اس کے اوپر سارے چاولوں کی لیئر لگا دیں گے چاولوں کی لیئر لگانے کے بعد اس کے اوپر پھر سے پیسا ہوا گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے اور ساتھی میں سبس دھنیا ایٹ کر دیں گے اور فوٹ کلر ایٹ کر دیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے دم پر لگا دیں گے دیکھیں جی دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری بریانی ماشاءاللہ سے بلکل بن کر کے ریڈی ہو چکی ہے آپ کو مکس کر کے دکھاتے ہیں کتے مزے کی ہماری بریانی تیار ہوئی ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت مزے دار اور بہت جٹ پٹ بن جانے والی بریانی تیار ہو چکی ہے اید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ